موسیقی 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 ہے کہ بھائی اگر کہنا ہے کوئی بیلو اگر دو سان ہوتی ہے اگر کوئی بیلو ادھر بڑھ رہی ہے ادھر بڑھ رہی ہے تو وہ ادھر اس سائیڈ بھی بڑھنے چاہیے ایک کونسٹین سپیٹ سے ٹھیک ہے جس سائیڈ اتنی بڑھ رہی ہے اتنی اگر اس میں کچھ تھوڑا سے بھی چینج آ رہا تو اس میں بھی چینج آنا چاہیے وہ بھی انکریزمنٹ والا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو ڈائریکٹ والا تو سمجھے ڈائریکٹ کا مطلب کیا ہے ڈائریکٹ کا مطلب آپ جادہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا سمجھ لینا کہ اگر کوئی یہ ادھر بڑھ رہی تو وہ ادھر بھی بڑھنے چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز یہ دیکھو اگر یہ بڑھا رہے ہیں تو یہ اوٹومیٹک بڑھنے چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ بڑھا رہے تو یہ بھی بڑھنے چاہیے اگر اس کا ایکس اپون بائی برابر بات سمجھ لینا ہے بات سمجھ رہے ہیں بہت دھیان سے سمجھنا ٹھیک ہے تو یہ ادھر بڑھ رہی ہے تو ادھر بھی بڑھنے چاہیے ٹھیک ہے اس بات کو دھیان لگے تو اس کا مطلب ڈائریکٹ ہو ہوتا ہے ہاں انیورس کا آپ سمجھے انیورس کا مطلب کیا ہے بس انیورس کا سمجھا دے نیش ٹیکس آسانج میں اس کا مطلب کیا ہے اگر کوئی چیز ادھر بڑھ رہی ہے کونسٹین سے تو کونسٹین سے ادھر بھی گھٹ رہی ہے اسی سپیٹ سے ادھر گھٹ رہی ہے مطلب ادھر بڑھ رہی ہے ادھر گھٹ رہی ہے بات سمجھ رہی ہے مطلب یہ ایکس ہے تو یہ اس کا ایک اپون بائی ہوگا ٹھیک ہے اسے دیکھیں گے تو بھائی یہ ایکس انٹو بائی برابر کی بات سمجھ گئی اس کا فرم ہو رہی ہے ایسے ایسے ریپنجن کرتے ہیں ایسے ریپنجن کرتے ہیں دونوں چیز سمجھ گئے اگر آپ کو لگتا ہے یہ چیز آپ کی انفرمیٹیب آپ کو یوز کر رہی ہے آپ کی کچھ نہ کچھ انکریمنٹ میں کر رہی ہے تو پلیز سپکھائے گھنے اور دوستوں کو بھی بھیج ہے تو ہم کچھ ایکسس آج کے کوششن پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو بچہ دیکھوں کو یہ کوششن لکھیں ہیں فرسٹ 1 2 3 4 5 6 اب اس چیز کو دیکھیں کیسے کرتے ہیں بہت دھیان سے اس میں زیادہ یہ لینگ بھی لیکن اس کو سمجھتے ہیں ان بچ اور فولنگ ایکس انڈ بائی ویری ڈائریکشن آج کس پہ بہری کرتا ہے وہ والے بہری نہیں revolutionary مینا کس پہ بہری کر رہا ہے peut is呢 ویری ڈائریکشن with each یہ ایک دوسرے پہ بہت نہیں کر رہا ٹھیک ہے for each direct variation state of constant of jij تو بھائی eachηć کانسٹینٹ graduating دیکھنا پڑے کس پہ بہری کر رہا ہے دریکٹ کی بات کری تو ایک چیز ہمیں دھیان آگنا اس کا جو روڑا جس پہ بیری کر رہا وہ ایکس اپون بائی میں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو بھائی دیکھتے ہیں اس کو دیکھو بھائی یہ چیز کو ہم سولپ کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا ایکس ہے بائی اپون ایکس آ رہا برابہ مانس ایٹ تو یہ جو ہے یہی تو کونسٹینٹ ہے اسی سپیٹ وہ چیز بڑھنی چاہیے مانس ایٹ تو یہ اس کی بیلو مانس ایٹ ہے اس کی دیکھو بائی اپون یہ چیز یہاں لائیں گے ایکس یہ 3.4 تو یہ جو آنسر ہوگا اسی پہ کونسٹینٹ ہوگا 3.4 مطلب جو ہم بتا رہے تھے وہ بیری سن اسی سپیٹ سے بڑھنا اگر جتنا ادھر انکریمنٹ کر رہے اتنا ادھر انکریمنٹ کر رہے تو جو چیز بڑھ رہی ہے اسی کو بولتے ہیں کونسٹینٹ اسی بیلو سے آنگے بڑھتے جانا یہ دیکھو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو اس کا آنسر نہ آجا کیوں کی یہ تو بھائی کیا ہے یہ تو انورس کی کنڈیسن ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھو یہ بھی بھائی انورس کی اس کا دیکھو اس میں اس کا ملٹیپلائی کرا دیں گے اس چیز کا یہاں پہ x into y برابر 3 تو یہ بھی بھائی نہیں ہو سکتے یہ بھی کونسی ہیں انورس کی کنڈیسن یہ دونوں تو نہ ہو سکتے یہ دونوں آگے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے بھائی یہ دیکھو بھائی جو ہے ادھر جائے گا تو وہ کیا ہوگا مانت کا فور ہے اور جو x سے وہ ادھر آ جائے گا مانس فور تو دیکھو کی کی ویلو کیا آگئی مانس فور ٹھیک ہے یہ بھی ڈریکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو مٹلا دیں اس کو بہت جانسے دیکھتے ہیں اب یہ ادھر جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کہیں بننا ہمیں تو کچھ ڈریکٹ نہیں دیکھتے دیکھ رہا کچھ نہیں دیکھتے تو یہ بھی ہمارا تو بہت جائے گا تو ایک بات سمجھ گئے ہوگے ڈریکٹ کا مطلب کیا ہوتا جو بھی چیز ہے دو بیریشن ہیں جو بیریشن وہ کہہ رہے کس پہ بیری کر رہے ہو یہ مانس اٹ پہ بیری کر رہا یہ مانس ٹھری اپن فور پہ بیری کر رہا یہ ٹھری پہ بیری کر رہا ہے یہ مانس فور پہ بیری کر رہا ہے اور یہ تو کسی پہ بیری نہیں کر رہا ہے یہ نکال ہی نہیں پا رہے تو یہ condition ہے وہ inverse کی ہوتی ہے یہ condition تو ہماری دونوں جو یہ اور یہ inverse کی ہے بات سمجھ میں آگئی تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوا تو question next کے طرح move کرتے question number 7 بچوں question number 7 question number 8 آپ کے board پہ لکھا ہے اسے کیسے کرتے ہیں ہمیں تو پہلے یہ چیک کرنا چاہیے یہ ڈاریکٹ ہے کی انبرس ہے تو آپ یہاں ہی سی دیکھو یہاں 1 بڑھ رہا 1 بڑھ رہا یہاں دیکھو یہاں سے یہاں سے کتنا بڑھ رہا minus 5 یہاں دیکھو 1 بڑھ رہا 1 بڑھ رہا 1 کا پلس ہو رہا یہاں دیکھو minus 5 کا یہاں سے یہاں دیکھو 1 کا پلس ہو رہا یہاں دیکھو minus 5 تو آپ دیکھو یہ کہ variation بڑھ رہا ہے ہری ہری minus 5 کے speed سے بڑھ رہا ہے تو یہ جو constant k کی value ہے constant k minus 5 اور یہ کون سے ہے minus 5 ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں گے بہت دھیان سے سمنا یہاں اس میں یہاں سے اس value سے اس value کتنا بڑھا پلس کا 2 بڑھا بڑھ رہی یہاں سے یہاں دیکھو کیا بڑھا یہاں بھی دیکھو minus 1 میں اب پلس کا 2 ایڈ کریں گے سوری minus 1 میں اگر 3 ایڈ کریں گے تب ہی بھی پلس کا 2 آئے گا تو یہاں کیا بڑھا بھئی پلس کا 3 بہت دھیان سے رکھنا ہے کتنا بڑھا یہاں سے یہاں گڑھے کتنا بڑھا مارا پلس کا 2 یہاں سے یہاں دیکھنا بھئی اب دیکھو یہاں دیکھو یہاں بڑھا تھا یہاں گھٹا مطلب یہاں کم ہو گیا یہاں minus پر چل گیا مطلب یہاں تو بڑھ رہا یہاں گھٹ رہا ہے تو یہ تو possible نہیں یہاں پہ ہی بڑھتا یہاں پہ بھی 3 بڑھتا ہے مطلب دو کی جگہ یہاں پہ کتنا آنا چاہیے 5 آنا چاہیے تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ کتنا آنا چاہیے یہاں پہ کتنا آنا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے 8 آنا چاہیے یعنی کہ یہاں پہ اگر 5 آتا اس باکس میں یہاں پہ 8 آسکتا تو ٹھیک تھا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ گھٹ رہا ہے بہتر تو بڑا ہے تو بھائی یہ نو یہ تو پوسیبل ہے انہیں ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ میں بہت سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے تو آئی ہو آپ کو دونوں کوششن اچھے سمجھ میں آگئی بات اتنی میں یہ چیک کرنا تھا یہ ڈائریکٹ ہے کہ ان برس ہے اور ڈائریکٹ ہے تو کس کونسٹنے سپیٹ سے بڑھ رہا کہ کیونکہ یہاں ڈائریکٹ تو تو نہیں ہے یہاں کچھ پتہ ہی نہیں یہاں تین بڑھا تو یہاں ڈائریکٹ کیا کہتا ہے اگر اوپر بڑھ رہا ہے اگر ایکس میں چین جا رہا تو بھائی میں اوٹومیٹک چین جانا چاہتا ہے وہ بھی انکریزمنٹ ڈیکریز والا تو آئی ہو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا تو نیسٹ کوشن کی طرح موپ کرتے ہیں بچو کوشن نمہ ٹین لیکھا بہت ہی سیمپل کوشن ہے جو ڈ ہے جو ڈ ڈائریکٹ لی ٹھیک ہے مطلب اگر ڈ اگر انکریزمنٹ ہو رہا تو ٹی بھی ہمارا انکریزمنٹ ہو رہا یعنی کہ اگر ہم دیکھیں ڈ اپون ٹی کی برابر ہمارا رکھیں یہ ہماری کنڈیشن بن رہی ہے ٹھیک ہے تب ہی تو رہا اب ہو رہا ہے کہ ڈ equal to 4 ہے ٹھیک ہے ڈ equal to 4 ہے ت کی ڈ ڈ تی پور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈ بھرابر کس کے اس کے اب وہ کارہ پھائنڈ ٹی ٹی کیا ہوگا یعنی کہ ٹی کیا ہوگا کہ یہ ہمارا ٹونٹی ون ہو جائے ٹھیک ہے سوری وین فائن 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 دی بچوں کو شن نمبر ٹین دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا دیکھو 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 مطلب وہ کنڈیشن مجھے دیکھو دیکھو تو بھائی دیکھو اگر دیکھو دیکھو سوری اگر دیکھو دیکھو دکھو دیکھو ملتا ہے بچوں کو سننمبر 10 دیکھتے کیا کہہ رہا ہے مطلب جو دی ہے تی کے ڈائریکٹ ہے مطلب اگر ایسے لکھنا چاہو تو یہ سائن بھی آپ سمجھ لیں یہ بول لکھا یہ اس کے ڈائریکٹ لی ہے اب کہہ رہا ہے اگر اگر ایسا لگانا چاہیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو بہت دھیان سمجھنا اس کو لکھنا چاہیں تو یہ میں سے لکھ سکتے ہیں تو وہی کنڈیسن 4 اپون 9 یہ ہمارا کی ہے یہاں بھی کی ہے تو انہوں کو ڈائریکٹ لی کر سکتے ہیں اب بھائی اس کو کا کٹ اسے 3 سے کٹیں گے 7 بار کٹیں گے 3 بار کٹیں گے تو یہ ہمارا اس کا ملٹیپلائی ہمارا اس میں ہوتا ہے 4 into 7 upon 3 equal to d تو d ہمارا یہاں جائے گا 28 upon 3 یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئے ہوگ یہ کوشن سمجھے سمپل سا کوشن ہے کوئی زیادہ ٹف نہیں ہے ٹھیک ہے مچھو کوشن نمارا 11 دیکھتے ہیں پہلے اس کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں بھی پڑھتا ہوں آپ دیکھو دا ماس آف یونی فارم یونی فارم کوپر ٹھیک ہے ایک ماس ہے کس کا کوپر کا بیریس آف ڈائریکٹلی اس لیند مطلب اس کی لیند بڑھتی ہے تو دیانہ گنا اگر ماس بڑھتا ہے تو اس کی لیند بھی بڑھے گی یہ دیانہ گنا ٹھیک ہے اگر ہم اس کا ٹیبل منا لنا چاہیں تو یہ ماس ہے ماس آف کوپر ٹھیک ہے اور کیا ہمارا لیند آف کوپر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ یہ ٹیبل منا لگی ڈائریکٹلی تو یہ ٹیبل منا لگی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک 40 سیٹی میٹر ایک بار یہ 40 سیٹی میٹر کا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ماس ایکس پروک میٹ کتنا 420 ٹھیک ہے گرام تو اب بتائے اگر وہ ہمارا بند 36 سیٹی میٹر ہے تو اس کا ماس کتنا ہوگا ماس یہ تو سیمپل ہے ڈائریکٹلی پروپوزن ہے بتائے ڈائریکٹلی پروپوزن دیا ہے تو ہمیں اس کو ایسے لگ سکتے ہیں 40 پروپوزن 20 اس کو کیا لگ سکتے ہیں نہ پیچھانا ہے کہ اس میں کونسی پروپرٹی لگ رہی ہے اور پروپرٹی کے آپ کو ساپ ساپ بول دیگا ڈائریکٹلی اسے آپ سمجھ سکتے ہو اس میں یہی پروپرٹی لگ رہی ہے تو کوششن نمبر ٹوائل پر چلتے ہیں دیان رکھنا ہو یہ اس کے 3 9 ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی مطلب جو بھی ماس ہے ماس کس کے یہ بینڈنگ کے پروپوزن تو اب بتائیے 2 بینڈنگ کے بینڈنگ کے ہوگا مطلب یہ ہمارا بینڈنگ نکالنا مطلب بینڈ لگ لیتے ہیں بینڈنگ ہے بینڈ لگ یہ لگا لنا ٹھیک ہے اب ایسے بھی کیا تھا تو ہم پتہ آیا کہ یہ سے کٹے گا 3 بار 1 upon 3 upon 2 upon جو اس کی بینڈ نکالنا کتنا ہے تو اس کا ملٹیپلائی اس میں کرائیں تو بینڈنگ جو ہوگی کتنے نکلائے گی 2 into 3 6 سینٹیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایسے کرنا چاہا ایسے کر لو نہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ ٹیبل بنا لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لکھا مجھے کرنا چاہاں مجھے کرنا چاہاں ماں آف مجھے کرنا چاہاں ٹیبل بنا کتنا ہے کیجی میں ٹھیک ہے دوسرا کا بینڈنگ آفیس ہے بینڈنگ آفیس سینٹیمیٹر ٹھیک ہے اب ماس اگر اس کا 3 کیجی ہے بچو تو اس کی بینڈنگ ہے 9 سینٹیمیٹر ٹھیک ہے اگر اس کا ماس تو پتہ ہی نہیں یہ ہمیں نکالنا ہے اور اس کی ہے یہ ماس ہمارا 2 کیجی ہے تو ہمارا اس کی نکالنا ہے کیا لیں گے یہ نکالنا ہے تو دیکھو 3 upon 9 2 upon اب یہ یہاں سے کٹ جائے گا 3 بار اور اس کا ملٹیپلائی تو جو ہمارا کوشن مارکے 2 into 3 6 اب کیسی بھی نکال سا جو بیٹر لگے بیسے نکالو آپ کو نمبر دونہ ہی کنڈیسن میں مل جائیں گے نیسٹ کوشن پر چلتی ہیں 40 children work present at the party اب آپ کو یہ ہاتھ دیا نہیں کچھ آپ کو سمجھنا پاڑے گا تو ہمیں یہ پتہ لکھنا پاڑے گا number of children upon served served bottle ٹھیکیا number of children بات سمجھنا گی number of children اگر 5 ہے تو bottle کتنی ہو رہی 8 سار بھو رہی ہیں بات سمجھنا گے اگر اگر number of children 40 ہے تو ہمیں یہ بتاو یہ کتنی ہوگی تو پتہ ہی کتنا یہ directly proportion ہے ٹھیک ہے directly proportion directory proportion directory proportion directory proportion ہے کس کے directory proportion چلڈرن اور bottle تو 5 upon 8 برابر 40 upon کیا نکالنا ہمیں bottle ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ اس کو کاٹو کبھی یہ کٹی کھا 8 بار یہ بوٹس جو آ جائیں گے وہ کتنی سر بھو گی 8 into 8 یعنی 64 تو آم یہاں کیا بھر سکتے اس کی جگہ مارا 64 آ جائے گا اور یہ directly proportion ہے اس condition ہم اس کو نکال تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہ کچھ لکھا نہیں آپ کو سمجھ نہ پڑے گا کہ اگر bottle سر ہو رہی 5 children کا بیچ کتنا کر 8 تو بھائی 64 bottle آپ لکھنا چاہو تو یہاں سے دیکھو 5 بیچ دیکھو 5 بیچ کتنا 8 کر رہا ٹھیک ہے 10 بیچ کتنا کریگا 16 کریگا ایسے بڑھاتے چلو 15 بیچ کتنے کریں گے 8 30 24 20 20 20 40 آ جائے گا children 64 آ جائے answer تو ایسے بھی بچوں question number 14 ہے دیکھتے کیا لکھا ہے دیکھو ہر stake 150 step in blocking distance 125 150 میں 125 meter چلتا ٹھیک what distance would be cover in 36 step آپ سمجھ رہے اگر میرے step بڑھیں گے تو distance بڑھے گا تو ایک بات سمجھ میں لینا کی اب ہمار کیا ہے ہمارے ایک table بنا لیتے دو ہر take steps ٹھیک ہے اور کیا بھی ہر کبر distance ٹھیک بات آیا ہے کہ جو کتنا ہے ڈائریکٹ لی کیا ڈائریکٹ لی ڈائریکٹ لی پھر پورشن ہے ڈائریکٹ پورشن لے تو ہم دیکھو 150 اپون 125 اپون 360 اپون ڈسٹینز یہ نکھان لائے تو بھائی 25 سے کٹیں گے دیکھو کتنے بار کٹے گا اسے کٹیں گے 60 تو ڈسٹینز جو ہماری آج آئی بچوں وہ کیا آج آئی اس کا ملٹیپلائیسٹ میں 300 میٹے تو ہم کیا کر سکتے 300 میٹے اور کس سے نکالی میں نے ڈائریکٹ لی پروشن سے نکالی تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو ڈائریکٹ اس چیز کو یہاں سمجھ بھی ڈائریکٹ آ سکتے آپ ایسے بھی لکھ سکتے تھے آپ ایسے لکھ سکتے تھے distance ڈ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھ ایک condition لگ ڈائریکٹ پروشن سے اوپر لکھ 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 ایسے solve کرتے تو d کی value ہماری بچے question number 15 دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے the second class railway fare the second class railway fare for 200 km 240 km بچے question number 15 دیکھتے ہیں یہ question number 15 لکھا last question ہے بہت اچھا question ہے آئی ہو آپ کو جو بھی میں پڑھ آیا ہے وہ سارے question سمجھ میں آتے ہیں تو آپ بینہ لکھے ایک بار پڑھ لیا کر اس کے بعد کچھ بھی دوبارہ سو نوٹ کیا کر ہو یہ technique ہوتی ہے کچھ اچھا میت بنانے کے لئے بچے یا mistake کر بیٹھتے ہوں کہتے ہیں سمجھ بنی سمجھ پڑھتا اس چیز کو اس کو 4th کر نا پڑھتا ہے اب آپ کی age ہے چیز کو سمجھ لے کے لئے مہیند کرنے کے لئے پڑھائے 5 2 8 10 کلاس جو کو 10 12 میں کم مہیند کرنا پڑھ چلو یہ لکھا 2nd کلاس of journey fair for جو fair 250 240 kilometer 50 روپیز ہے what would be fair of journey 3 100 13 39.2 kilometer assume the fair of various direction یہ دی آگیا کہ یہ پتہ نہیں چل تھا یہ دیکھے جو directly proportion ہے تو directly proportion ہے تو بھائی دیکھو بھائی تو بھائی جو 240 ٹھیک ہے یہ دیا use of directly proportional ٹھیک ہے اس کا use کی تو 240 upon یہ آج جائے گا تو بھائی کتنا پوچ ہے اس کا پوچ ہے upon ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کیا پوچ ہے fair پوچ یا کچھ بھی لکھ دو fair ٹھیک ہے بھائی 5 سے کٹو 3 بار 5 سے کٹو یہ 4 بار کٹے دوستو گر فیملی کو ضرور شیئر کریں تو ملتے نیس ٹھیک ویڈیو میں جہن جہ بارت ملتے